ملو پرینٹس آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیٹیم کے اندر منی کیسے کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے موبائل میں سب سے پہلے پیٹیم ایپ انسٹرول ہونا چاہیے اور کیوائی سی کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک ڈوکومنٹس ہونا ضروری ہے تو ہم پیٹیم ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں پیٹیم ایپ اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے اور یہاں پر آپ اس کو آپ نے allow کر دینا ہے allow کرنے بعد آپ کو یہاں سے اپنی language select کر لینی ہے میں یہاں پر انگلیس select کر لیتا ہوں تو یہاں پر میری language select ہو چکی ہے آپ کو پھر سے allow کر دینا ہے اب آپ سے یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے login to پیٹیم اگر آپ کا کوئی پہلے سے ہی پیٹیم کے اندر اکاؤنٹ ہے تو آپ یہاں سے لوگن کریں گے اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہم create a new اکاؤنٹ پر click کریں گے اب یہاں پر آپ کو اپنا mobile number ڈالنا ہے یہاں پر آپ کو ایک بات دھیان میں رکھنی ہے اگر آپ پیٹیم کے اندر پیٹیم wallet یا پیٹیم saving account اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کوئی بھی mobile number ڈال سکتے ہیں اگر آپ پیٹیم کے اندر یو پی آئی اگر آپ کا کوئی اور بینک میں کسی بھی بینک میں کھاتا ہے اور آپ اس کو اس کا اندر add کرنا چاہتے ہیں اور اس سے یو پی آئی کے دوارہ transaction کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر وہی نمبر ڈالنا ہوگا جو آپ کا اپنے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں آپ نے نمبر دیا ہوا ہے اسی نمبر سے آپ کو اس کا اندر register ہونا ہے تو میں یہاں پر اپنا mobile number ڈالنے کے بعد آپ کے mobile number پر ایک OTP بھیجے گا OTP آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھے ہیں میرے mobile number پر پیٹیم دوارہ OTP آ چکا ہے جیسے ہی آپ کے mobile number پر OTP آتا ہے تو یہ اس کو automatic detect کر لے گا اگر نہیں کرتا ہے تو آپ اپنے message میں جا کر اس کو یہاں پر ڈال دینا ہے آپ کو اپنے OTP جو بھی آپ کے mobile number پر آئے گا تو میرا تو اس نے automatic detect کر لیا ہے مجھے اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تو میرے سامنے سیدھا یہ page open ہو گیا آپ کے سامنے بھی ایسا ہی page open ہوگا تو اب آپ کو یہاں پر اوپر تین لائن دکھائی دے رہی ہیں آپ کو ان کے اوپر کلک کرنا ہے اپنی mini kyc کرنے کے لیے تو جیسے ہم اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر نیچے option دکھائی دے گا my profile setting تو آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آپ کا name ڈالنا ہوگا یہاں پر آپ اپنا photo بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کا اندر email id ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ کے mobile number کو یہ automatic add کر لے گا جس number سے بھی آپ نے اس کے اندر register کیا تھا نیچے آپ کو option ملتا ہے complete your kyc تو آپ کو mini kyc کرنے کے لیے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ سے کہتا ہے complete your minimum kyc and activate wallet یہ ہم سے کہہ رہا ہے آپ اس کے اندر mini kyc کرنے کے بعد اپنے wallet کو activate کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ rbi guidelines کا دوارہ جو بھی documents ماننے ہیں وہ ہی آپ کو یہاں پر show ہو رہے ہیں یہاں پر آپ کو passport, water id, driving license, narega, job card ان چار documents سے آپ اس کے اندر اپنی mini kyc کر سکتے ہیں full kyc کرنے کے لیے بھی آپ کو انہی چار documents میں دو documents دینے ہوں گے یہاں پر آپ فیلال ایک document سے ہی اپنی mini kyc کر سکتے ہیں یہاں پر آپ mini kyc خود ہی کر سکتے ہیں یہاں پر mini kyc کرنے کے لیے آپ کو ایک ہی documents کی ضرورت پڑے گی ان چاروں میں سے کوئی بھی documents آپ اپنی mini kyc کر سکتے ہیں mini kyc آپ خود ہی کر سکتے ہیں اپنے mobile سے گھر بیٹھے تو اس کے لیے پہلے آپ کو ان چاروں میں سے آپ کے پاس ایک documents ہونا ضروری ہے passport, water id, driving license نرے کا job card اگر passport ہے تو آپ کو یہاں پر اپنا passport number ڈالنا ہے نیچہ آپ کو اپنا full name ڈالنا ہے جو بھی آپ کے passport کے اوپر آپ کا name ہے نیچہ آپ کو اس کی expiry date ڈالنی ہے اور i agree پر click کر کے submit کر دینا ہے اگر water id ہے تو آپ کو یہاں پر water id number ڈالنا ہے اس کو اوپر جو بھی آپ کا نام ہے وہ یہاں پر ڈالنا ہے اور i agree کے اوپر click کرنے کے بعد submit کر دینا ہے اس طریقے سے چاروں documents میں سے آپ کے پاس جو بھی documents ہے آپ اس کا number name یہاں پر ڈالیے i agree پر click کریں اور submit کر دیجئے تو آپ کی mini kyc complete ہو جائے گی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا کہ paytm کے اندر mini kyc کیسے کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو فلیس ویڈیو کو like کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے موسیقا